اسلام علیکم سٹوڈنٹس بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے عزیز طالب علموں امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے خوش آمدید انلائن کلاسز میں جماعت ہفتم مضمون اردو لیکچر نمبر وان انوان بکری دو گاؤں کھا گئی سرگرمی تفہیم سوالات و جوابات تاریخ اٹائیس نومبر دو ہزار بیس دن ہفتہ انوان بکری دو گاؤں کھا گئی سرگرمی تفہیم سوال نمبر دو سوالات و جوابات آج ہم سوالات و جوابات جو ہے وہ لکھیں گے اپنی نوٹ بوکس میں سوال علف ہے بادشاہ کی پیاس کس نے اور کس چیز سے بچھائی یہ سوال علف ہے اس کا جواب یہ ہے جواب ایک بڑھے چرواہے نے بکری کے دودھ کا پیالہ بادشاہ کھو پہلا کر اس کی پیاس بچھائی سوال نمبر ایک اور اس کا جواب اب ہے سوال نمبر دو یعنی سوال بے بڑھا چرواہا دردناک آواز میں کیوں چیخا اس کا جواب ہم لکھیں گے بادشاہ کی طرف سے انام کے طور پر دو گاؤں دینے کا معاہدہ ایک پیپل کے پتھے پر لکھا گیا تھا اچانک بکری کھا وہ پتھا کھا جانے پر بڑھا چرواہا دردناک آواز میں چیخا سوال نمبر دو اب ہے سوال نمبر جی یعنی تیسرا سوال ڈاکوں کی باتیں سننے کے بعد چرواہے نے ڈاکوں سے کیا کہا یعنی کہ ڈاکوں کی باتیں سننے کے بعد چرواہے نے ڈاکوں سے کیا کہا اب ہم اس کا جواب لکھیں گے سوال نمبر جی کا جواب ہے چرواہے نے ڈاکوں سے کہا چوری کرنا بری بات ہے پھر وہ گاؤں تو غریب لوگوں کی بستی ہے پیسہ ہی چاہیے تو اس درخت کے نیچے کھو دو میں نے سنا ہے کہ یہاں پرانا خزانہ دفن ہے یہ ہوا سوال نمبر جی اس کے بعد جو سوال ہے سوال نمبر دال سوال نمبر دال ہے بڑھا چرواہا باتشاہ سے ملے بغیر کیوں واپس آ گیا اس کا جواب لکھئے گا باتشاہ کو اللہ سے دعا مانگتے ہوئے دیکھ کر بڑھا سوچ میں پڑ گیا کہ جو باتشاہ فقیر چھوٹے بڑے سب اسی سے مانگتے ہیں تو پھر میں کیوں نہ اسی سے مانگو یہی کہتے ہوئے بڑھا چرواہا باتشاہ سے ملے بغیر ہی واپس آ گیا اب سوال نمبر ہا ہم کریں گے سوال ہی ہے ٹاکو نے دونوں برتن چراہے کے آنگن میں کیوں اُلٹ دیئے یہ آپ کا سوال ہے اس کا جواب آپ لوگ لکھے گا ٹاکو نے دونوں برتن چراہے کے آنگن میں اس لیے اُلٹ دیا تاکہ سام اور بچو اسے ڈس لیں اب سوال نمبر ڈال ہے باتشاہ نے چراہے کو انام دینا چاہا تو چراہے نے کیا جواب دیا اس سوال کا جواب آپ لکھئے گا چراہے نے باتشاہ کو پورا واقعہ سنانے کے بعد یہ کہ کر انام لینے سے انکار کر دیا کہ جب آپ بھی ہاتھ پہلا کر اسی سے مانگتی ہیں جو سب کا داتا ہے تو پھر میں کیوں نہ اسی سے مانگو